اور ادا کرو زکاة ادا کرو زکاة دو بڑے جو نیکی کے آمان ہیں ان کا جہاں ذکر فرما دیا وہ ہے نماز اور زکاة اور پھر کہا کہ نیکی کے عمل میں جو بھی تم کما کر آگے بھیجوگے جو بھی نیکی نیکی کا تو ایک بڑا واسط سفیر ہے نا تو کہا کہ وہ تم اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے کوئی تمہاری نیکی ضائع نہیں ہونی پہے گی ہے سورہ زلزال میں بھی ہے نا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا خیر کا ذرہ بھی وہاں پاؤ گے تم لکھا ہوگا ظاہر نہیں جائے گا اور اسی طرح شر کا بھی تو فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُ اور جو بھی تم آگے بھیجوگے تُقَدِّمُ قدم سے ہے نا آگے بھیجوگے لی انفسکم اپنی نفسوں کے لیے ظاہر ہے انسان جو نیک عمال کمائے گا وہ اپنی لیے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا تو قدم لی انفسکم اپنے نفسوں کے لیے اپنی جانوں کے لیے مِنْ خَيْرٍ کوئی بھی خیر کا کام بھلائی کا کام نیکی کا کام تو تَجِدُوهُ اندللہ تَجِدُوهُ اندللہ تم پاؤ گے اللہ کے ہاں تَجِدُوهُ وجَدَ يَجِدُ سے ہے نا اور اسی سے لفظ حدو کا ہے موجود جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں گھر میں موجود ہے وہ یہی ہے کہ وہ گھر میں پایا جاتا ہے تو تَجِدُوهُ تم پاؤ گے اندللہ اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں تم اس کو پاؤ گے اللہ ان کی مخالفتیں تھی ایک لحاظ سے ان کا یہ علاج بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ایک سو دس میں یہ اسلام دشمن جو لوگ تھے اس کا حل کہ اگر تو ان کے فتنوں پر تم غالب آنا چاہتے ہو نا غالب تو نماز اور زکاة ان چیزوں کا سارا لو ہیں وہاں سورہ بقرہ میں بھی ہے نا کہ یا ایہواللزین آمنس آمنس تائین بسبر وصلہ وہاں پہ بھی یہ کہا گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت ون ففٹی تھری ہے کہ اے مومنوں تم بسبر وصلہ سبر اور نماز سے استعانت حاصل کرو اور یہ اللہ نے ان دونوں میں بڑا ورکھا ہے نماز میں اور اس میں انسان میں جو ہے وہ یعنی ان حالات کا سامنا کرنے کی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر تو اگلی آیت مبارکہ یہ دیکھیں ایک سو دس ہوگی ہے نماز زکاة جو بھی نیک عمل تم کما کر آگے بھیجوگے وہ اللہ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤگے اور اگلی آیت دیکھیں وہ ایک سو گیارہ میں ہیں یہ ان کی خوش فہمیاں اہل کتاب کی قرآن نے کہا ہے نا تل کا امانی یہ ہم یہ ان کی بس وشفل تھنکنگ ہے کہ جی جنت بنی ہمارے لئے ہے تو یہ ایک سو دس میں اس آیت کا ایک سو گیارہ میں فرمایا وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَسَارًا اللہ نے فرمایا تل کا امانی یہ ہوں قُل ہاتھ برہانکم انکنتم صادقین وَقَالُوا اور انہوں نے کہا کنوں نے کہا آگے آیت سے ہی ظاہر ہے آگے ہے نا هُودًا أُوْ نَسَارًا یہودیوں نصرانیوں یعنی اہلِ کتاب والوں کہا کیا کہا لَنْ هَرْجِسْ نہیں نیور کے معنیوں میں ہوتا ہے نا لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُون چوتھا پارہ اس سے شروع ہوتا ہے ہرگس نہیں یَدْخُلَ الْجَنَّةَ دَاخِلْ هُوگا جَنَّتْ مِن إِلَّا سَوَائِ مَن وہ جو کانا ہو هُودًا يَهُودِ اَوْ يَا نَسَارًا نَسَارًا یعنی جو يَهُودِي ہیں وہ یہ دعویٰ کہ جی جنت میں يَهُود کے علاوہ تو کوئی انٹری نہیں ہے کوئی داخلی نہیں ہوگا اور یہی بات جو ہے وہ نصرانی نصارہ کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے نصرانی کے اچھا من جو کانا ہو هُودًا يَهُودِ اَوْ نَسَارًا یَا نَسَارًا اللہ تعالی کیا فرمارا رہا ہے تِلْكَ اَمَانِيُّ کہنے کے لئے تو جو بھی کہہ سکتے ہیں نا انسان کہنے کو کیا ہے تو کہا تِلْكَ اَمَانِيُّ یہ اَمَانِيُّ هُم ہے اَمَانِی یہ ہے وہ تمنائیں اور خواہشات کو کہتے ہیں اور ہُم جو ہے یہ تو تھرڈ پرسن پر انہوں نے اَمَانِيُّ هُم ان کی تمنائیں جسے آپ کہتے ہیں نا ویشفل تھنکنگ بس یہ ہے بیٹھے بیٹھائے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے دار بنا لینا اور اعمال جو ہیں اس کا حال آپ قرآن کی رسط پڑھی رہے ہیں اہد شکنی پیغمبروں کی عزت نہ کرنا الہامی کتاب پر عمل نہ کرنا یہ سب نافرمانیاں اور یہ سب چیزیں ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ دعوی جنت جنت کے جو ہے وہ رکھ والمکار تو کہا تل کا مانی یہ تمنائیں ہیں ان کی آگے فرمایا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ جنت ہے ہی ہمارے لیے تو اس کی کوئی تو دلیل ہونی چاہیے نا کوئی پیغمبر نے کہا یا کسی کتاب میں ہیں کیونکہ اہل کتاب میں نا دیوائن بکس تو اگر اتنی اہم چیز ہے کیونکہ دیکھیں نا جنت اور جہنم یہی تو مین وہ ہے کرائیٹیریہ کہ اگر بد عمالیاں کروگے تو انجام جہنم کا ہے اور اگر نیک عمال کروگے تو ریوارڈ اتنی اہم چیز تو یقینا کتاب میں ہوگی اہل کتاب ہے دکھاؤ دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے کہا کن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ان سے کہیے ہاتو برہانکم برہان جو ہے یہ آرگومنٹ کو کہتے ہیں آرگومنٹ میس دلیل یعنی دلیل سند سند دلیل برہانکم اپنی دلیل لاؤ زبان سے جو کہہ رہے ہو اس کی دلیل لاؤ ان کندم سوادقین ان اگر کنتم ہوتم سوادقین سچے یعنی تم یہ دعویٰ کرنے میں سچے ہو کہ جنت جو ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے یہود کہتے ہیں یہودیوں کے لیے اور عیسائی اگر تمہارے لیے ہی ہے جی جی سر مسلمان بھی نہیں کہتے ہیں ہا مسلمان ہم تو ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوگا جو مسلمان نہیں ہے بلکل یہ بھی ہماری امان نہیں ہے ہا لیکن لیکن اس میں اس میں آپ یہ چیز دیکھیں آپ نے اچھی بات کہی لیکن اس میں دیکھیں پورے قرآن میں ایمان کے ساتھ عمل سوالحات پوری جگہ اسی لیے ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک آمال بھی کرنے ہیں تم نے اور یہی ایمان کا تقاضی ہے اگر تم جیسے مومن کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا دیمان اور تقاضی یہ ہے کہ اچھے کام کیے جائیں ایمان تو آمنو عمل سوالحات اور یہ یعنی جنت کی خواہش ہونا اور یہ ایک اچھی بات ہے قرآن نے خود بڑا اس کے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے پرسویٹ کیا ہے ترغیب دی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ صرف زبانی کلامین عمل سوالحات ابھی بھی پڑھیں گے ابھی بھی یہ ہے لیکن ان کا سوال بڑا برحق تھا کیونکہ انسان کے ذہن میں آسکتا ہے تو اگلی آیت میں اس کا جواب دے دیا اگلی آیت ہی میں اس سوال کا جواب ہے فوراں ہی اللہ تعالی نے جواب دے دیا کیونکہ قرآن انسان کو اڈریس کرتا ہے تو اللہ پتہ ہے نا پڑھتے ہوئے کیا سوال ذہن میں آسکتا ہے یا کیا ہے آگے جواب دے دیا کہا کہ اس میں یہودی نصرانی سابی کا ذکر نہیں ہے اصل بات آگے بتا دی اصل بات ہے نا جی وہ کیا ہے کہا بلا من اسلم وجہو للہ اللہ فکر دیکھیں ایک بات آگے اور وہو محسنن فلہو اجرہ اندہ ربی اس کے اس کے لئے اللہ کے عجر ہے اور عجر بھی کیسا وَلَا اس کی ایک تفسیر اور تعبیر جو ہے وہ جنت ہی ہے یہ قرآن میں لفظ آتے نا بار وَلَا خوف نا نا تو خوف ہوگا اور نا ہوگا ایسی خوبصورت جگہ جو ہے جنت جنت نہ خوف اچھا تو فرمایا بلا کہا ہاں کیوں نہیں اصل اصل میار کرائیٹیریا یار سٹک میں بتاتا اللہ نے کہا وہ یہ ہے خود سے دعویٰ کرنے سے نہیں خود سے امانی وں میں نہیں خواہ وہ مسلمانی وں جیسے انہوں نے فرمایا یا یہود نصاروں اصل کیا ہے من اسلمہ وجہو لیلہ من جس نے اسلمہ سر تسلیم خم کر دیا جھکا دیا وجہو وجہو وجہن چہرے کو کہتے ہیں سرنڈر جسے کہتے ہیں نا حوالگی سپردگی سپردگی کیا ہے میری اپنی لائکنگ کچھ نہیں میری اپنی خواہشات کچھ نہیں جو اللہ نے کہا وہ ہی کر نا یہ ہے من وجہو لیلہ سر تسلیم خم کر دینا اس میں یہ نہیں دل چاہ رہا یا نہیں چاہ رہا یا مجھے نقصان ہوگا یہ نہیں ہوگا بس اللہ کا حکم ہے لبیک حاضر یہ ہے من جس نے اس لما تسلیم سے سپردگی سپردگی وجہو اپنا چرہ اللہ کے سامنے اللہ کے آگے ہے یعنی فرمایا کہ یہ محض آرزویں اور امانیوں میں نہیں ہیں بلکہ فی واقعہ جو ہے وہ اس چیز پر دیکھا جائے گا کہ کس نے اللہ کے احکام کو من عن تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا اور وہ محسن محسن وہ احسان سے ہے کہ ہر کام بڑا اچھا کرنے والا وہ محسن یہ کہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے اتبا اور ان کی سنتوں پر عمل کر کر دکھا ہے نا کام یعنی ہر کام کی یعنی جو ایک سب سے عالی انداز ہوتا ہے کام کرنے کا وہ محسن احسان احسان کہتے ہیں سب سے یہ سپرلیٹیو ہے نا حسن سے آسن جیسے اموردنیو کہتے ہیں بہحسن خوبی آسن طریقے جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو یہ سوال پوچھتا کہ احسان کیا ہوتا ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ جواب دیا تھا کہ عبادت اور نیک کام اس طرح کیا جائے جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور کہا اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ ہونا چاہیے اللہ تو تمہیں دیکھ رہے نا اس انداز سے دیکھو تو اس میں ریاکاری دکھاوا دوسری چیزیں سب الیمنیٹ ہو جائیں گی اور صرف وہ وجہہو للہ آجائے گا تو کہا کہ اللہ اکبر تو اس میں یہودی نصرانی یہ جو کلیم کر رہے ہیں یہ نہیں ہیں بلکہ بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کام ہو اور وہ آحسن طریقے سے وہ کام جو ہے وہ بجا لائے جائے یہ اس میں ہے اچھا یہاں بھی ایک چیز دیکھیں ایک ایک انڈیکیشن اور بھی ہے یہ اہل کتاب میں دو ایک قوم یعودی اور نصرانی اللہ نے ایک ساتھ یہ کہا ہے یہ دونوں کہتے ہیں لئی ادخل جنت جنت میں داخل نہیں ہوں گے یعنی یہ دونوں کا ایک مشترکہ پروپر گھنڈہ ہے آپ یہ دیکھیں ویسے یہ دشمن تھے ایک دوسرے کے آپس میں اتنے نہیں تھا لیکن یہ اسلام کی مخالفت ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اور نصرانی اپنے آپ کو جنت کا صحیح مستحق اور حق دار جو ہے وہ ڈیکلئر کر رہی ہیں تو تم فرمایا کہ جو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور وہ ہوا محسن ہوں ایسے اگر آپ دو لفظوں پر غور کریں یہ قبولیت عمل کے لئے دو بنیادی اصول بتا دیئے عمل نیک عمل کی قبولیت کے پہلا کیا بتایا یہ دو اصول آگئے پہلا اصول بتایا من اسلم وجہ للہ یعنی محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے عمل ہو کوئی یعنی وہ اخلاص کے ساتھ ہو ہے بالکل ایک اللہ اور وہ ہو پیغمبر آخر الزمہ کے سنت کے مطابق اللہ اکبر تو یہ دو اصول بھی آگئے ہیں اور اچھا کہا کہ یہ دو بنیادی اصول پر جو عمل کر رہے ہے ایک تو اسلم وجہ للہ توٹل سرنڈر اللہ کے آگئے دوسرا وہو محسن اس کے لئے کہا فلاہو عجرہ اندہ اس کا عجر اندہ ربی اس کے رب کے پاس اللہ تعالی گارنٹی دے رہے ہیں یار زمانت دے رہی ہیں کہ عجر ملے گا تو اس میں تو کوئی شکی نہیں ہونا چاہیے ہے نا یہ دو اصولوں پر عمل کرتے ہوئے نیک کام کیا جائے تو یقین اندہ عجر ملے گا اور عجر آگے بتا بھی دیا وَلَا خوفن الیہم وَلَا خوفن نا تو خوف ہوگا ان کے لئے اور وَلَا هُم يَحْزَنُون يَحْزَنُون حُزن سے حُزن غم کو کہتے ہیں عام الہُزن اسلامی تاریخ میں بڑا عام ہے یعنی غم والا سال جب دو تریجیڈیز یکے بعد دیگرے ہوئی تھی اس کو عام الہُزن غمگین ہوں گے ہے نا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ہے نا اللہ اچھا یہ بھی آپ نے غور کیا کہ دو لفظ ہے نا جی خوف اور غزن اچھا خوف جو ہے جرلی مستقبل کا ہی ہوتا ہے ماضی کا کوئی بھی انٹور ڈیسیڈنٹ وہ خوف نہیں وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا خوف جو ہے انسین سرکمسٹانسز کا ہوگا کہ پتہ نہیں what will happen گیا یہ خوف ڈرسا ہے میں نے بڑا capital لگا دیا پتہ نہیں یہ داہی نہیں ہو جائے خوف انسین کا ہے مستقبل اور حزن ہمیشہ یہ ماضی کہ ہی ہوگا غم ہے نا کوئی ایسا ہے واقعہ ہو گیا کہ وہ جیسی آپ ماضی کوئی ایسا ہو گئی نہیں تو یہ یہ ایک لحاظ سے بس آپ سمجھیں یہ جنت ہی کی پریسکریپشن ہے کیا خوبصورت ہے کیونکہ آپ زندگی کا انیلیسس کرے تو ایدھر او دا ٹو انسان کو انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں ایسی ہیں کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں نہ کبھی یہ چیز آئی اور نہ کبھی یہ لیکن اس کا بھی بتایا کہ اللہ کہی صبر اور شکر کے ساتھ اس مرحلے سے نکلا جائے تو یہ ریوارڈ بتا دیا اللہ تعالی نے جو بھی اسلم وجہ لیلہ اور محسن ان ہے اس کے لئے کہا وَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو یہاں الحمدلللہ ہمارے تیرہ رکو مکمل ہو گئے اور آپ کی کلاس کا بھی ٹائم ہو گیا دس بجے تو انشاءاللہ کل رکو نمبر چودہ ہم پڑھیں گے تو باقی کوئی بھی سوال ہو